نمسکار دوستوں اس ویڈیو میں ہم چار پانچ باتوں پر چرچہ کریں گے سنگ شیپ میں کہ ایک تو ریٹ کی جو پسلی بار میریٹ ہے وہ کتنی رہی کٹھوف الگ الگ سبجیکٹ کی ٹوپ پر کے کتنے بنے کس پرکار سے جو ہے وہ ستر پرتیسط اور تیس پرتیسط نکالے گئے اس بار دس پرتیسط اور جو نبو پرتیسط ہے وہ نکالے جائیں گے تو کتنا ڈیفرینس آئے گا پچھلی بار کے انمان سے اس بار میریٹ کی جو ہے وہ کیا سمباؤنائیں بن سکتی ہے تو یہ سب چیزیں ہم شاماجک ویڈیان کے سندرک میں اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اگر آپ پہلے آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں تو بھی بہت ساری چیزیں کلیر ہوگی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے کمنٹ کریں گے تو آپ کو پھر پچھلی جو کا ٹاپ ہے چاہیے وہ گڑیت کی ہو ویڈیان کی انیس سبجیکٹ کی سبھی کی جو ہے وہ بھی اپلپ کروا دیں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس یہ پوری جو لسٹ ہے جو ویڈیو شائٹ کے اوپر بھی اپلپ ہے جو ساماجک سے سلیکٹ ہوئے نائنٹی فائیپ پیج کی وہ ٹوٹل کی ٹوٹل لسٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھو پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں اس کی میریٹ کی چرچہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹھیک ہے پھر آپ کو ہم ٹوٹل چیزیں اپلپ کروائیں گے اب دیکھو میریٹ کی اس حساب سے تیہ کی گئی تھی تو یہ ساماجک دین کا ہے تو دیکھو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیٹ دو ہزار گیار ہے پھر بار ہے پندر ہے اور ستر ہے ان میں سے جس میں بھی آپ کے جو جہادہ انک تھے جو آپ اچھا دینا چاہئے وہ اس کے ستر پرتیسط یعنی جیٹ میں آپ کے جو انک آئے پہلے ان کے پرتیسط نکال لیے ایک سو پچاس میں سے انک کا پھر ان پرتیسط کا پنہ ہے ستر پرتیسط آپ نکال لیے اور پھر کولیج میں سناتک میں جو آپ کے پرسینٹیس ہے ان کا تیس پرسینٹ نکال لیے یہ کیسے نکالے جاتے ہیں اور اس بار نبہ دس کا کیا پرواہ پڑے گا یہ آپ کو ایک دم آگے اور بتائیں گے سرالباسہ میں تو اس آدھار پر یہ کٹوپ رہی تھی پہلے آپ کٹوپ پہ نظر ڈالی جیے جیسے جنرل ہے میل فی میل کی چوہتر پوئنٹ ایک پانچ اور ڈیو بی بھی ہوتی ہے ساتھ میں ڈیو بی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیو بی اس سے یعنی اگر ایک ایک کٹوپ پہ دو ویکتی ہے جس کی زیادہ ہیں اس کو لے لیا جاتا ہے ویڈو کیے ٹائیورس کیے او بی شی میں یہ تو آپ ایک بار اس پر نظر ڈال لے ہوئیں ٹھیک ہے اور چاہیں تو اس کا سکرین شوٹ لے لے ہوئیں ٹھیک ہے اب آپ اپنے اپنے ورک کے انوشار آپ ایک انوان لگا سکتے ہیں کہ پسلی بار ساماجک میں جب ستائیس سو پوشٹ تھی تو یہ کٹوپ رہی تھی تو لگ بھگ اتنی اب اس سے زیادہ یا آس پاس اتنے پوشٹ اس بار آ سکتے ہیں کچھ ابھی آئیڈیا نہیں ہے اس بار کتنے آئیں گے تو اب اس طرح سے کیا ہے دوستوں کچھ ویسلیشن بنے گا اب ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ کہ یہ ویسلیشن کیسے نکالا جاتا ہے اب ہم لے کے چلتے ہیں ادھارن کہ مان لیجئے آپ کے پسلی بار ایک سو پانچ چھنک آئے ٹھیک ہے زیادہ آئے تو آپ کوئی بات نہیں ہم ایک سو پانچ کا ادھارن لے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سو پانچ چھنک آگئے اب ایک سو پانچ کتنے میسے آئے ایک سو پچاس میں سے تو کتنے پرسینٹ ہو گئے تو ایک سو پانچ ایک سو پچاس یعنی ہم تو ایک فارمولا رکھتے ہیں کہ کم بٹا جیادہ سامانیت ہے پرسینٹیز نکالنے کا واقعی وہ آپ کو پتا ہی ہے تو ایک سو پانچ بٹا پچاس گناہ سو تو اس میں یہ بن گئے ستر پرتیز یعنی آپ کی ریٹ میں بنے ستر پرسینٹ اب ریٹ کے جو ستر پرسینٹ تھے ان کے پونہ ہے ستر پرسینٹ پسلی بار کا جو فارمولا تھا وہ اس کے ساپ سے نکالے گئے تو ستر گناہ ستر بٹا سو سنے سے سنے اڑ گئی دشیوم دشیوم یہ بچ گئے پیچھے پورٹی نائن تو آپ کے کتنے بنے ریٹ کے پورٹی نائن ہی بنے کیسے جو ستر پرسینٹ بنے تھے اس کے پونہ ہے ستر نکال لیے تو پورٹی نائن بچے پیچھے اب مان لو آپ کے گریجو سنوے بی اے میں پچاس پرسینٹ آئے ٹھیک ہے زیادہ آئے ہوں گے مگر ہم پچاس ایمان کے چل رہے ہیں اب پچاس کے تیس پرسینٹ نکال لیں گے تو وہی پچاس گناہ تیس بٹا سو یہ پونہ سنے سے سنے اڑا دی دشیوم دشیوم پچھے بچے پندر ہے اب پچاس کے آپ کے ادھر پندر ہے ادھر ہو گئے آپ کے فورٹی نائن دونوں کو جوڑ دو ریٹ کے اور بھی اے کے تو آپ کے بنے چو سٹھ پرتیست چو سٹھ پرتیست آپ کے انک بنے ایک سو پانچ کے حساب سے پچاس پرسینٹ کے حساب سے تو اب آپ چو سٹھ پرسینٹ کے حساب سے آپ اس میریٹ میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہو سکتا ہے کہ آپ کس کٹیگری تک آپ کا سلیکشن ہو سکتا تھا اتنے پرسینٹے سے ٹھیک ہے اب ہم پونہ دیکھتے ہیں آگے کی کہانی کہ اب اس بار کیا چینجنگ ہونے والی ہے اس بار آپ کو پتا ہے کہ بی اے یعنی کی دس اور نبہ دس کر دیا ہے بی اے میں اگر آپ کے ساٹھ پرسینٹ ہے تو ساٹھ گونہ دس بٹے سو چھے جڑیں گے پونہ وہی ادھارن لے کیا آپ کے پچاس پرسینٹ ہے تو پچاس کے ہوگے پانچ یک جڑیں گے کیونکہ پچاس گونہ دس بٹے سو تو دس نمبر کا انتر آ رہا ہے پسلی بار پچاس پرسینٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنے جڑ رہے تھے پندر ہے اس بار کتنے جڑیں گے پانچ تو اتنا انتر آ گیا نا اب آپ یہاں دیکھئے کہ جیٹ میں مان لو آپ کے ایک سو پانچ انکوں کے ساتھ سے اگر اپن جوڑے ہیں مان لیجیے کہ ایک سو پانچ سے جوڑے کسی ورگ میں تو ایک سو پانچ سے کتنے ہو رہے ہیں ایک سو پانچ سے ہو رہے ہیں آپ کے بند رہے ہیں ستر پرسینٹ اور ستر پرسینٹ کے نکالیں گے اس بار نبہ پرسینٹ تو ستر گونہ نبہ بٹہ سو تو آگئے ترے سٹھ انک نو ستہ ترے سٹھ ہو گیا اور بی اے کے آپ کے جوڑ رہے ہیں پانچ انک تو بند رہے ہیں آپ کے سڑ سٹھ انک اب پسلی بار کتنے بنے تھے اسی حساب سے یعنی پسلے ریشیو سے بن رہے تھے چو سٹھ اور اب بن رہے ہیں وہ ہی اتنے ہی انکوں کا سڑ سٹھ بن رہا ہے تو اس حساب سے کیا لگ رہا ہے میریٹ جادہ جاری ہے نا کیوں کیونکہ ریٹ کے جیادہ جوڑ رہے ہیں اس لیے اور ریٹ کے انک زیادہ ہیں اس لیے تو یہاں پہ ایک بات تو کلی رہے ہوگی کہ میریٹ تھوڑی سی پسلی بار سے اتنا ہی پیپرو کچھ ویسا رہے تو بھی جیادہ جا سکتی ہے دوسری بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ اس بار ریٹ کے جو انکھ ہے وہ آپ کے جیادہ مائنے رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ اتنا فرق نہیں پڑ رہا ایک کے پچاس پرسینٹ ہے ایک کے ساٹھ ہے تو ایک ہی نمبر کا فرق پڑ رہا ہے ایک کے پچاس ہے ایک کے ستر ہے تو دو ہی انکھ کا فرق پڑ رہا ہے جبکہ پسلی بار پسلی بار جو ہے وہ جیادہ فرق پڑ رہا تھا کسی کے پچاس سے تو پندر ہے اور کسی کے اگر مان لو ستر ہے تو ایک کس یعنی چھے نمبر کا انتر آ رہا تھا تو اس حساب سے اس بار ڈیفرینس کم ہو جائے گا ریٹ کے انکھ جیادہ مائنے رکھیں گے اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں جو آرٹیے کے تحت سوچنا پرابط کی گئی تھی اور یہ واتس اپ پہ مجھے شیئر کی تھی میرے ویڈیار تھی اور مطر ہے سونیا سر کے سری بھاگرد سونی تو اب یہاں دیکھیں آپ کی ایک سے پانچ جو ہے اس میں گیارہ میں بارہ میں پندرہ میں سترہ میں یہ ٹوپر کے ہائیش ٹنگ ہے ٹوپر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فرسٹ رنگ کی آئی ہو کیوں کیونکہ مان لو اس کے یہاں آگئے اپنے یہ لے لیتے ہیں دارنپو نے ساما جی کا مان لیجئے ایک سو ستیس انگ آئے ٹھیک ہے اب گریجوشن میں اس کے کم ہو تو تو وہ ٹوپ نہیں آئے گا گریجوشن میں بھی جیدہ ہوں ادھر بھی جیدہ ہوں تب وہ فرسٹ رنگ اس کے آ سکتی ہے تو دوزار سترہ کے ٹوپر کے ایک ستیس ہے دوزار گیارہ والے کے ایک ستیس ہے دوزار بارہ والے ہو سکتا ہے اب یہاں پہ دوسری بات کیا نکل کے آ رہی ہے کی کی اتنے انکر اگر آپ کے آ جائے مان لو اتنے انکر اگر آپ کے آ جائے تو آپ بھی ٹوپر بن سکتے ہیں یعنی لگ بگ ایک سو تیس کے اوپر آپ مان کے چلو ایک سو پچیس پلس مان کے چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو پنہ دکھاتے ہیں ایک بار یہ لیسٹ دکھاتے ہیں یہ لیسٹ کی نائنٹی فائی پیج کی پوری پوری سوچی ہے جتنے ستائی سو کنڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوئے سب کی آپ کہیں تو ٹیلی گرام پہ آپ کو بھیج دیں گے آپ میشیج کرنا لنک ٹیسکرپسن میں ہے ٹیلی گرام کا تو اس میں آپ دیکھئے جسے یہ تھرڈ میریٹ میں تیس رائشتان ہے کیا نام ہے ان کا ابھی سنسا گپتہ مائیلا ہے نائنٹی فائیپ ڈیو بھی ہے اور ان کے ستر پرتیسط ریٹ کے جوڑے تو ان کے بنے فیپٹی نائن یعنی کہ ان کے ریٹ میں ایٹی فائیپ پرسینٹ لگ بھگ ان کے آئے ہیں ایٹی فائیپ کا مطلب ہو گیا ان کے ایک سو اٹھائیس کے آس پاس ان کے ریٹ میں نمبر آئے ٹھیک ہے پھر ان کا وہ ستر پرسینٹ جوڑ کے یہ بن گیا اور گریجیشن میں ان کے تیس جوڑے ہیں اس کا مطلب قریب اسی پرتیسط کے آس پاس ان کے گریجیشن میں تھے تو آٹھری چوئیس یعنی اسی سے تھوڑا سا کم تو یہ ان کے ٹوئنٹی تھری پوئنٹ ٹو تھری بن گئے گریجیشن کے کل ملا کے ان کے بنے ایٹی ٹو پوئنٹ نائن سکس یعنی بائیاسی پرتیسط ہے تو یہ ٹوپ پر کے بائیاسی پرسینٹ ہے اور انتیم والے کے جنرل کی کتنی تھی سیونٹی فور تھی ٹھیک ہے تو یہ میلٹ میں تیس راجتان پانچوان نوما دسوان اس حساب سے جو ہے یہ ان کا رہا ہے اب ہم آپ کو اور ویسلے سن دکھاتے ہیں یہ ایس پی شوران سر سنجے پال جی نے پورا ویسلے سن یہاں پہ نکالا ہے ایس پی سر کا تو آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے یس گرو ایپ کے اوپر اللہ دن کا چیراغ جو بھی کافی ویڈیارتیوں میں اس کے پرتی رو جھان ہے اور ٹیسٹ سریز ریٹ کی ایس ایس ٹی کی اور ٹوٹل سبجیکٹ کی تو یس گرو ایپ کے اوپر آویلیبل ہے لنک ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے تو یہاں ہم بات کر رہے تھے کی سوشل سائنس جو ہے تو اس میں جس کے فرسٹ میریٹ آئی فرسٹ رینک آئی ان کے کتنے تھے ان کے ایک سو اٹھائیس آنکھ تھے تو جس سے کی 59.73 69 پرتیس ست وہ جھوڑے کیسے ہیں 128 کے پہلے نکالے گئے پرسینٹیج پھر ان کے نکالے گئے 70% ٹھیک ہے اسی پرکار سے شیکنڈ رینک والے کے 8.33 تھے تھرڈ رینک والے کے ادھر 60 تھے یعنی ادھر زیادہ تھے ریٹ میں اگر 130 آنکھ آئے تھے مگر پھر بھی تھرڈ رینک کیوں آئی ہوگی بتا سکتے ہیں کیونکہ گریجو سن میں کم ہوں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی آپ اس پوری سوچی کو دیکھ لیں یہ الگ الگ رینک والے یہاں پورا بتایا گیا ہے اور یہ کہنے کا تات پر یہ تھا دوستوں کہ ہم ویس لیسن دیکھ رہے تھے کہ 130 سے اور 90 سے کیا چینجنگ ہونے والی ہے ایک اب تک کے ٹوپرز کے کتنے انکار ہیں اور ٹوپ کے لیے کیا ہے کٹ ٹوپ کے لیے کیا ہے وہ سب چیزیں ہم نے دیکھی اور آپ ایک کسی نیکی سکرس پہ پہنچے ہوں گے میریٹ بیٹ تو دیکھو لگ بگ اتنی ہی رہتی ہے کچھ تھوڑ بہت اوپر نیچے ہوتا ہے کیونکہ پیپر کا ایوریج ویس آئی آتا ہے لگ بگ ہلکہ فل کا چینجنگ اس میں آ جاتی ہے لیول کھا تو دیکھئے اس بار کتنی کیا رہتی ہے اور آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے جو ہے وہ جرور پرکٹ کریں اور آپ ڈیمانڈ کریں گے تو دوسرے سبجیکٹ کی بھی کٹ ٹوپ لے آئیں گے دھنیواد